اے غم سبا لائے اے گلزار نبی سے آئے آگے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہک کسمہ ہر عشق پہ ایک خلد ہر عشق تکیمہ اے غم پہ یہ ملا ہے مجھے شرکار نبی سے آئے آگے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائے گا گلزار نبی سے آئے آگے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے بہت دربار نبی سے دربار نبی سے ہم دمے قسل جنرت کی جبانی سن کا بھی ہو زاگت سے میں غوروں کی کہانہ اللہ نبی سے مقصد آپ نے بتائیں گے نا وہ بڑیہ والا واقعہ وہ سرکار کی بار گاہ میں بڑیہ کہنے لے کہ جہاس اللہ جندت میں جاؤں گی آقا نے کہا جندت میں نہیں جائے گی بڑیہ بڑیہ جندت میں نہیں جائے گی پھر کیا تو انہوں نے دھونا دھونا شروع کر دیا آکر اپنی نظر رحمت دوبارہ اس پر ڈالی اللہ بڑیا روتی کیوں ہے جنت میں جائے گی لیکن جوان ہونے کے بعد یعنی جنت میں جو جائے گا جس عمر میں بھی انتقال ہوئے ہوگا جب جنت میں جارہاں گا جوان ہو کر جائے گا علماء سے سنا ہے کہ جنت میں ہوریں بھی ملیں گی لیکن جس عاشق کے لیے یہ مزاج یہ شہر لکھا ہے وہ عاشق کہتا کہ جمعیت جنت میں بھی جوانی نہیں چاہیے ہوریں نہیں چاہیے جنت میں بھی مصطفیٰ کریم کے دربار کے دیوار مل جائے شاعر کا بھی یہ شیر سنیے بھاتی نگی ہم دم کسے جنت کی جوانی سنتا بھی خوصا کے سسے میخوروں کی کہانی الپتغ مجھے ساشیائے دیوار نبی سے آیا کہ بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائے اے گنزار نبی سے آیا کہ بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے مجھے دربار نبی سے کرے گا کعبے میں تباف کرے گا کہان خانہ کعبہ کا سفا مروہ کی صحیح کان خانہ کعبہ میں زمدن خانہ کعبہ میں اس نے کعبہ میں احمد رزا کہاں کے سفر کا ارادہ ہے بولا جب میں جانے لگا مجھے بی پوچھا لوگوں نے کہاں کی نوزت کعبے کا نام تک نہ لی اب تیبہ ہی کہا پوچھا کسی نے ہم سے کن و حزت کی دھر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار مبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے خانہ کعبہ بہت جائے نا اللہ دکھا ہے کعبہ خانہ کعبہ سے بلکل منصوب یہ دو شیئے پیش کرنے ہی آلہ ذکر اس کے بعد ہم نے منقبت پڑھنی ہے پنجی دن پاک تو ذکر بھی پنجی دن پاک کا ہو رہا تھا خانہ کعبہ سے بلکل متصل دیوار ہے جس کو کہتے ہیں حتیم آپ سرکر اس حمل آؤ اب وہ حتیم کے اتفاق کے جو اس کی جو ڈیزائن ہے وہ بھی ایسا ہے جیسا کوئی کہنا آغوش میں آجا آغوش میں آجا اللہ حضرت کا عشقیہ انداز ہے بلکھانہ کعبہ کی دیوار وہاں تک چوڑی تھی بعد میں اس دیوار کی چوڑائی کو کم کر دیا گیا یہ نشان لگا دیا کہ جو شخص حتیم میں نماز پڑھے اس کا نماز پڑھنا ہے ایسا جیسا خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا آلہ حضرت پہنچے اب وہاں پہ آلہ حضرت عاشقوں کے امام ہے بھئی امام دیکھ رہے ہیں کہ یہ حتیم کیا کر رہا حتیم کیا مزاج ہے حتیم کر رہا آہ میرے اندر آ کر نماز پڑھ اے عاشق مدینہ مدینہ سے محبت کرتا ہے نا حتیم بھی اے ظاہر مدینہ آہ میرے اندر آ کر نماز پڑھ اتنی نمازوں کا سواب ملے گا جسے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا کا سواب ملتا ہے لیکن وہ عاشق ہے مدینہ جو ہے اس کے ذہن میں تو یہی دھن سوا رہا ہے کہ میں جلدی جلدی تواف کے چکر مکمل کروں جلدی جلدی میرا عمرہ مکمل ہوں میں سرکار کی بارگاہ میں پہنچوں وہ ظاہر نے مدینہ سے کہاں میرے اندر آ کر نماز پڑھ لیکن اس کے ذہن پر آلہ کی بات ہے وہ تو اسی دھن میں تواف کر رہا ہے کہ جلدی جلدی تواف کے چکر مکمل ہو مدینہ جاؤں آلہ حضرت نے اس عشقیہ انداز کو دیکھا تو لکھا آغوش شوک کھولے گے جن کے لیے حدیر آغوش شوک کھولے گے جن کے لیے حدیر وہ پھر کہ دیکھتے نہ گئے دھن کی دھرکی ہے آئے آگے بلاوا مجھے دربار نبی پیغام سبا لائے آئے گلزار نبی سے آئے آگے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے سبحان اللہ کہنا آخری شیر سنان لگاو یہ اندر والے آپ خاموش رہیں یہ سہن والے آپ سبحان اللہ کہتے ہیں بھائی ماشاءاللہ اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے خانہ کعبہ میں جائیں خانہ کعبہ سے بلکر اوپر کی طرف دیکھیں مزاب ہے پرنالہ بناوا ہے جیسا برس سے پاکو ہن میں یہ رواج قائم ہے جب مکان بنتا ہے تو ایک پرنالہ باہر نکال دیتے ہیں یہ بارش کا پانی آیا ہے تو پرنالہ کے ذریعے پر تو بارش خانہ کعبہ میں بھی ہوتی اور ماشاءاللہ پچھلے دنوں کعبے میں بارش ہوئی اللہ کہے کہ اس بارش میں بھی ہمیں نانہ نصیب ہو وہ جو مزاب بنائے وہ مزاب کا روخ بھی سیدھا مدینہ کی جانب ہے عالی حضرتہ وہ شہر ہے نا غور سے سنتو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دے امام کا اشارہ بھی یہاں ہے وہ جو مزاب ہے مزاب رحمت کہتے ہیں روایت میں آتا ہے کہ بارش آئے بارش اس مزاب رحمت سے ہوتے ہوئے زمین کی طرف آئے اس پر سے گرنے والے پانی کی کتروں میں سے ایک بھی کترہ کسی ظاہر پر گر جائے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جسے آج امام کے پیٹ سے پیدا ہوا اب وہ جو مزاب ہے نا وہ بھی عاشق مدینہ اب اس کی خواہش ہے کہ یہاں سے جو بھی جائے نا مدینہ بارش ہو میں اس کے پاک پانی کے چھیٹے باہر دوں وہ گناہوں سے پاک ہو کر میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچ جائے وہ مزاب عالی حضرت ہے نا عاشقوں کا امام دیکھ رہا کہ وہ مزاب ابر کرم بادل سے کہتا ہے برس جا اے ابر کرم برس جانا تاکہ میں جہاں سے جانے والوں پہ چھیٹے دال دوں وہ گناہوں سے پاک میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچیں عالی حضرت دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہتا ہے برس جا امام نے لکھا کہ برسا کہ برسا کے جانے والوں پہ کوہر کروں نیسا اب مجھے پانی کا کتلا ہمارے گناہوں کو معاف کروا رہا ہے وہ پانی کا کتلا تو نہیں رہا ہمارے لئے گوھر نایاب ہو گیا امام نے کہا کہ برسا کہ جانے والوں پہ کوہر کروں نیسا اپرے کرم سے ارسی یہ میزا پہ زر کے دے آیا کہ بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائے گلزار نبی سے آیا کہ بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے